اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ جی سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں الحمدللہ سے جی میں بکر ٹھیک ہوں ایک نئے دن نئی امید اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہو گئی ہوں تو چلو جی آج کا ویڈاک شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جیسے کہ آپ نے تھامنیل اور ٹائٹر سے دیکھ تو لیا ہوگا تو جی آج میں یوکے کی نیشنیلٹی کے بارے میں بات کرنے والی ہوں کہ یہاں یہ نیشنیلٹی کیسے ملے گی یوکے میں نیشنیلٹی لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کو یوکے میں نیشنیلٹی مل جاتی ہے تو بھائی اس کی کیا کیا بینفٹ ہوتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں وہ آپ کو بتاؤں گی تو بھائی سب سے پہلے نیشنیلٹی کیسے اپلائی کرتے ہیں اس کی کیا مین ریکوائیمنٹ ہوتی ہیں اور کب کوالیفائی ہوتا ہے اگر آپ بریٹش نیشنیل کے سپاؤز ہیں یا پارٹنرز ہیں یا آپ فائنل روٹ میں ہیں تو آپ کو پانچ سال بعد انڈیفنیٹ سٹے مل جائے گی پانچ سال کے بعد جب انڈیکشن مل جاتا ہے انڈیفنیٹ ملنے کے بعد آپ اسی دن اپنی نیشنیلٹی اپلائی کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کے پارٹنر بریٹش نیشنیل ہیں تو پھر آپ اس سے آپ اسی دن اپنا بریٹش پاس بورڈ اپنی نیشنیلٹی اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پارٹنر کے پاس بریٹش نیشنیلٹی نہیں ہے تو پھر آپ کو بارہ مہینے ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد جا کر آپ اپنی نیشنیلٹی اپلائی کر سکتے ہیں یا آپ کسی اور روٹ پہ ہیں جو بھی ریکوائیمنٹ ہوں گی آپ کی وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی موسٹلی آپ کو بارہ مہینے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد کیا کیا چاہیے ہوتا ہے اس میں آپ کو آپ کی عمر اٹھارہ سال کی ہونی چاہیے اوپر ہونی چاہیے آپ گوڈ کریکٹر ہونا چاہیے یعنی آپ کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہ ہو آپ کے پاس لائف ان دے یوکے ٹیسٹ ہو بی ون ٹیسٹ ہو اور جو باقی ریکوائیمنٹ ہیں اس کے بعد لیونگ ریکوائیمنٹ ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہے یوکے کے اندر رہنے کا مقصد پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں سیٹل ہونا چاہتے ہیں یہ سب اپلیکیشن میں پوچھا جاتا ہے ہم یہاں پر آ کر یہاں کا پی آر لینے کے لیے اور یہاں کا سیٹیزنشپ بننے کے لیے ہم لوگ یوکے میں اتنی محنت کرتے ہیں ہمیں ہر سال اپنی ویزوں کے لیے فیس بڑھنی پڑتی ہے فیس بہر بہر کے انسان تھک جاتا ہے جب بھی آپ نے اپنا ویزا ایکسٹین کرنا ہوتا ہے اس کی فیس کے چارجز ہوتے ہیں آج میں جو پوائنٹس ہیں ان پر ڈسکس کروں گی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جب یوکے میں نیشنیلٹی مل جاتی ہے تو اس کی کیا بینفیر ملتے ہیں تو میں وہ ہی آپ کو بتاؤں گی تو بھائی سب سے پہلے بینفیر یہ ہے کہ آپ کے پاس رائٹ ٹو لیو ان یوکے کے فور فور ایور رہے گا یعنی آپ یوکے میں جب تک چاہے رہے سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی یہاں سے نکالنے سکے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بریٹش پاسپورڈ مل جائے گا آپ کے پاس رائٹ ہوگا آپ بریٹش پاسپورڈ ہولڈ ہو سکتے ہیں اور بریٹش پاسپورڈ رکھنے کے اپنے بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ آپ بہت ساری کنٹریز میں ٹریول کر سکتے ہیں جیسے کہ یورپ امریکہ اور بہت ساری کنٹریز ہیں آپ آرام سے ویزے کے بغیر آپ جا سکتے ہیں تیسرا فائدہ ہے فول رائٹس آپ کو مل جاتے ہیں یعنی آپ وورڈ کر سکتے ہیں آپ پبلک فگر پہ الیکشنز میں خود کھڑے ہو جاتے ہیں آرام سے ہو سکتا ہے اور ایک جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یوکے کا اینہ چیز یعنی جو ہیلپ آف فیسلٹیز ہیں وہ سب آپ کی فری ہو جاتی ہیں یعنی آپ نے کوئی کسی قسم کا بھی آپ کا سارا علاج جو ہے وہ فری ہو جاتا ہے ہاں لیکن آپ کو پریکسپشن کی جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ دیفنٹلی آپ نے پی کرنی ہوتی ہیں لیکن اگر ڈاکٹر کی جو چیک اپ ہے جو ٹیسٹ ہے جو اس طرح کی ساری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو فری آف کاسٹ ہو جاتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ پی ایل آر پہ یعنی انڈیفنٹ لیو ٹو ریمین یعنی جس کو پرمننٹ ریزیڈنٹ کہتے ہیں تو تب بھی آپ نے جو ان کا انہ چیز ہے یعنی کہ ہیلتھ آف انشورنس جو ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے لیکن آپ سٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں یا ورک پرمنٹ ویزے پہ ہیں تو پھر آپ نے ہیلتھ انشورنس پہ کرنی ہوتی ہے جب آپ کا پرمنٹ ہو جاتا ہے آپ کی ہیلتھ انشورنس فری ہوتی ہے لیکن آپ جب ویزے پہ ہیں سٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں ورک پرمنٹ پہ ہیں تو آپ کو انشورنس کی پہ کرنی ہوتی ہے ہر سال تو نیکسٹ یہ ہے کہ اپنی ورک آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ سٹوڈنٹ ہے ان کو ٹوانٹی آورز کا آلاوڈ ہوتا ہے پھر اس کے بعد دیپینڈنٹس ویزے ہیں ان کے بھی کچھ رسٹکشن ہوتی ہیں اگر آپ ورک پرمنٹ پہ ٹی آر ٹو ویزے پہ ہیں تب بھی آپ کو رسٹکشن ہوتی ہیں کہ آپ یہی والا کام نہیں کر سکتے آپ اپنی فیلز فیلز کے مطابق جاب کر سکتے ہیں آپ سکلڈ ورکر ویزے ہیں اس پہ آئے ہوئے ہیں تو تو آپ کو سکلڈ ورکر ہی کام کرنا ہوگا شارٹیج آف ایڈوکیشن اکوپیشن کی جو جاب کرنی پڑتی ہیں سٹوڈنٹ جو ہیں وہ سیلف ایمپلائی نہیں ہیں تو بھائی آپ کو کوئی بھی کام کر سکتے ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کوئی کہیں آپ کو روکے گا نہیں آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں آپ سیلف ایمپلائیمنٹ کر سکتے ہیں کوئی جاب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اپنی کمپنی کھولنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں مطبع یہ کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کی پبندی نہیں ہوگی آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں یورپ میں ٹریول کر سکتے ہیں یوکے سے واپس بھی آ سکتے ہیں لیکن جو ٹی آر ٹو اور آئی آل آر ہوتا ہے اس میں کچھ رسٹکشن ہوتی ہیں کہ آپ ایک سو اسی دن آپ آؤٹ آف کنٹری رہ سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر آپ رہیں گے تو پھر آپ واپس آئیں گے تو پھر آپ کی نیشنیلٹی ملنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی رسٹکشن نہیں ہے جب آپ کا پاسپرڈ مل جاتا ہے تو آپ جتنا عرصہ مرضی جدر بھی رہ کے آئیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی بینفیٹس کلیم کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کی جاب چلی جاتی ہے آپ ڈسپیلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں یا کسی اور ٹائپس کی آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بینفیٹ کلیم کر سکتے ہیں اور ان بینفیٹ میں بہت سارے بینفیٹ ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگ کلیم بھی کرتے ہیں اس کو پبلک فنڈیٹ کہتے ہیں تو ابھی پبلک فنڈیٹ کوئی بھی اور ویزے والے جو لوگ ہیں وہ کلیم نہیں کر سکتے صرف اور صرف اگر آپ بریٹس سٹیزنشپ ہیں تو آپ بینفیٹ کو کلیم کر سکتے ہیں تو بینفیٹ بہت سارے ٹائپس کے ہوتے ہیں ہاں سارے پیسے بھر لیے ویزہ ہو گیا پی آر لگ گیا بھائی سب سے پہلا جب آپ کا ویزہ ہو جاتا ہے انہیچ ایس کی فیز پی کرنی ہوتی ہے سٹارٹنگ میں اگر آپ کا ویزہ چاہیے تو پی تو کرنا ہوگا آپ کو جو یوکے کا انہیچ ایس ہے وہ سال کا 624 پاؤنٹ آپ کو پی کرنا ہوتا ہے اگر آپ ایکسٹینڈڈ کرتے ہیں تو آپ کو دو سال کا 1200 پی کرنا ہوگا جب آپ کو یوکے کے سٹیزنشپ مل جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ سب پی نہیں کرنا بڑے گا یہ بھی ایک بینفیٹ ہے آپ لوگوں کے لیے اب ہم بات کر لیتے ہیں پبلک فنڈیڈ کی کہ پبلک فنڈیڈ ہے کیا پبلک فنڈیڈ کے ایک پوری لسٹ ہے میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتی جو مین مین ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ان میں چائل بینفیٹ ہو گیا ہاؤسنگ بینفیٹ ہو گیا کوئی ڈسیبلٹی آپ کو آپ کو اس کا بینفیٹ ملتا ہے چائل ٹیکس کریڈٹ بینفیٹ ہوتا ہے انکم سپورٹ ملتی ہے انکم بیسٹ جاب سیکر آلاؤنس ملتا ہے اگر آپ بہتی لو انکم پہ ہیں آپ کو کوئی جاب نہیں مل رہی تاک تاک یوکے کی گورمیٹ آپ کو ایزا بینفیٹ آپ کو یہ دیتی ہے لیکن یہ جو سارے بینفیٹ ہے نا یہ سارے لو انکم والوں کے لیے ہیں یہ ہر ایک کو نہیں ملیں گے میں یہاں پہ لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی ویسے خود بھی جا کر اس کو ریڈ آؤٹ کیجئے گا تو آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ کون کون سے بینفیٹ کس کس کو مل سکتے ہیں جب آپ پروپر جاب کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکس پے کرنا ہوگا بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ سیٹلمنٹ ہے آئی ایل آر ہے اس کے بعد اگر آپ یوکے میں چائلڈ بون اس کے بعد اگر آپ کا یوکے میں چائلڈ بون ہوتا ہے تو ان کے تو اس بچے کے ذریعے ڈریکٹلی آپ یوکے کے سٹیزن آپ کو مل جاتی ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو ان کو سٹارٹنگ سے ہی یوکے کے سٹیزن شپ ملتی ہے ان کو کوئی بھی ویزا اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس سے اگلا جو بینفیٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو وہ جی وہ بینفیٹ کیا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ گاڑی گاڑی بھی چاہیے ہوتی ہے لون بھی اپلائی کرنا پڑ سکتا ہے مورگیج بھی چاہیے ہوتی ہے تو سیٹلمنٹ کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بیسٹ انٹرسٹ ریٹ ملتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ اپلائی کرتے ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس لیمٹ ٹائم کتا ہے ویزے کا ٹائم کتا ہے تو کچھ بینک تو دے دیتے ہیں لیکن کچھ بینک بلکل بھی لون نہیں دیتے وہ سوچتے ہیں کہ کیا پتا آپ کے پاس پانچ سال کا ویزا ہے آپ کا کب ہتم ہو جائے آپ کو کب واپس جانا پا جائے کسی بھی مدر کنٹی میں آپ کو واپس جانا پا جائے تو اس لیے وہ بینک آپ کو لون یا مورگیج کے لیے وہ نہیں دیتے سو بیسکلی سیٹلمنٹ کے بعد آپ کو انٹرسٹ ریٹ انٹرسٹ ریٹ بہت اچھا ملتا ہے تو یہ تھا کچھ پی آر اے کے بینفکس اس کے بعد آپ کو بہت اچھی لائف مل جاتی ہے یہاں پہ آپ سیٹل فری اپنے آپ کو فیل فری کرتے ہیں جو آپ کے دماغ میں پریشر ہوتا ہے کہ بھائی ویزا کیا پتہ کب ہتم ہو جائے کب جاب سے نکال دیے جائیں جاب مارکٹ کیسی چاہ رہی ہے پورا پورا پروجیکٹ ہوتا ہے یہ تھوڑا ان ایزی رہتا ہے آپ کے مائن میں تو آپ اس سے فری ہو جاتے ہیں جب آپ کو پروپر انڈیفینس ٹے ہو جاتی ہے تو آپ کے دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے اپنا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں آپ کو رہنا ہے کتنا سا رہنا ہے واپس جانا ہے سو آپ فری ہوتے ہیں اپنا ڈسیجن لینے کے لیے مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت بڑا بینافیٹ ہے آپ کے اوپر کوئی فورسز نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے یعنی فریڈم مل جاتی ہے میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوئی ہوگی تو مجھے دے اس کے ساتھ اجازت اس ویڈیو کو لائک کرنا فرنڈز کے ساتھ فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا میں ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ take care bye